دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جو جانور سب سے پہلے آپ کے مرداتن کو کھاتا ہے اس کا نام کیا ہے یہ جو جانور آپ کو بیڈیو میں دکھ رہا ہے اس کا نام بیجو ہے جو صرف قبرستان میں نئی مئیتوں کے انتظار میں پڑا رہتا ہے جب بھی کوئی انسان قبرستان میں جاتا ہے تو خودو ہی قبروں میں سے اس کو کئی طرح کے کینڈے مکوڑے نکلتے نظر آتے ہیں اور قبروں میں بنی بلوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان میں ساپ رہتے ہیں انسان گور کرے تو آنے والے وقت میں وہ بھی ان جیسی قبروں میں پڑا ہوگا اور اس کی قبر میں بھی ایسی کئی سراخوں بھی نظر آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان میں ساپ اور کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں لیکن بیجو ایسا جانور ہے جو قبرستان پر راج کرتا ہے یہ مردہ خور جانور چوہے اور نیولے جیسا دیکھتا ہے جو تازہ تازہ میوتوں تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے دوستو بیجو بڑا سخت جان جانور ہے یہ دو دینے والے جانوروں میں شمار ہوتا ہے اس کے سخت جان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر اسے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے رکھ بھی دیا جائے تو یہ کچلا نہیں جاتا اس کے پنجے دانت مکیلے اور تیج دھار ہوتے ہیں مٹی کو کھودنے اور لکڑی کو منٹوں میں کھوکھلا کر دیتا ہے بیجو کئی گز لمبے سرنگیں کھود ڈالتے ہیں اور ایک قبر سے دوسرے قبر تک سرنگ بنا کر آتے جاتے ہیں جو ہی کوئی تازہ میت دفن کی جاتی ہے تو بیجو بہت جل تو پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ